بسم اللہ الرحمن الرحیم مدی کے نام ہے جس میں منشیات کے استعمال اور اس کے نقصانات بتائے گئے ہوں درخواہ سکھیں گے ہم بوسٹ ماسٹر کے نام جس میں منی آرڈر نہ ملنے کی چکایت کی گئی ہوگی مزامین ہے جس میں سے ہم نے پہلی شخصت کا انتخاب کیا ہے سراؤدین ایو بی اور دوسرا موضوع ہے کرکٹ سب سے پہلے بچوز کاپی پر صفائی سے آپ مقاطع سوم کے سلیبس کی ہیڈن ڈالیں گے نصاب برائے مقاطع سوم اور یہ سلیبس جو آپ کی نظر کے سامنے اسے صفائی سے اتار لیں گے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا عنوان ہے نظم اور اس کی اقصام سب سے پہلے بچوز ہم سمجھیں گے کہ نظم کہتے کس ہیں نظم کے لغوی معنی لغوی معنی سے مراد فوم آئی نہیں جو کہ لغت میں دیئے گئے لغوی معنی موتی پیرونے کے ہیں موتی پیرونے سے یہاں پر مراد ہے کسی بھی بات کو بڑی ترتیب سے طریقے سے سلیقے سے خسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا نظم اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے اشعار یعنی شیر کا مجموعہ ہوتی ہے مجموعہ یعنی کسی چیز کو یہ جگہ پر جمع کرنا ہر شیر کے دو حصے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شیر دو حصوں یعنی دو لائنس پر مشتمل ہوتا ہے اس میں پہلی لائن مصرہ اول اور دوسری لائن مصرہ ثانی کہلاتی ہے یہ دونوں حصے ملتے ہیں تو ایک شیر مکمل ہوتا ہے اور ہر حصہ مصرہ کہلاتا ہے نظم کی ایک خصوصیت پافیہ ہے اب بات یہ سمجھ جائے گی یہ کافیہ ہم کسے کہتے ہیں پافیہ ہوتے ہم آواز الفاظ یہ ہم آواز الفاظ کسی بھی نظم میں یا شیر میں یا غزل میں نغمہ ہی پیدا کرنے کے لیے اس میں ایک آہنگ پیدا کرنے کے لیے ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر ہر شیر میں ہوتا ہے نظم کی ایک اور خاصیت خاصیت ان کے خوبی ردیف ہے اب ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں بچوں وہ الفاظ اس لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ شیر پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن میں آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں ذہن نشین ہو سکیں اسے ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ لفظ جو شیر کے آخر میں دوبارہ آئے ردیف کہلاتا ہے ردیف کی تعداد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے یعنی یہ ایک بھی ہو اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ردیف کا ہر شیر میں ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن جس شیر میں ہو اس میں قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے اب ہم اس بات کو مثال کے ذریعے سمجھیں گے ہم ہر دور میں روح وطن پر پھول سجانے والے ہیں بستی بستی علم و عمل کے دیب جلانے والے ہیں پہلے مثلے میں سجانے اور دوسرے مثلے میں جلانے سجانے اور جلانے دونوں قافیہ ہیں یعنی کہ ہم آواز الفاظ یہ دور آئے گئے ہیں یہ پہلے آئے ہیں پھر ہے والے ہیں والے ہیں والے بھی ردیف ہے کیونکہ دور آئے گئے ہیں اور ہیں بھی ردیف ہے کیونکہ یہ بھی دور آئے گئی ہے اب اس کی وضاحت پڑھتے ہیں ہم اگلے پراگراف میں مندرجہ بالا یعنی کہ اوپر دیئے گئے شہر میں سجانے اور جلانے قافیہ ہیں جبکہ والے ہیں ردیف ہیں یعنی یہ وہ الفاظیں جو کے دور آئے گئے ہیں نظم میں ایک ہی موضوع پر خیالات کا اظہار ہوتا ہے اور سارے اشعار ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں وابستہ ہوتے ہیں یعنی ان کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں انوان مضمون اشعار کی تعداد اور قافیہ کے لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہیں اب پہلے بچوں سرسری سے ہم تمام اقسام کو سمجھ لیں گے اس کے بعد ان میں سے دو کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے غزل غزل جو ہے یہ نظم کی پہلی شاعروں کے پسندترین سنف ہوتی ہے یعنی قسم ہوتی ہے شاعری کی دنیا میں اور غزل جو ہے اپنے دوستے اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس میں شاعر اپنی کیفیت اپنے جذبات کو لذوں میں ڈھال کر بیان کرتا ہے اپنے قلبی واردات کا ذکر کیا جاتا ہے دوسرے قسم ہے مسنوی مسنوی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی بھی بات کو شاعر قصے کی صورت میں بیان کرتا ہے جیسے داستان بیان کی آتی ہے داستان امیر حمزہ ہے علی فریلا کی داستان ہے یا کسی بھی مجاہد کے جنگ کا واقعہ ہے جنگ موتا کا واقعہ ہے جس طرح خالد بن ولی نے نو تلوارے کی دن توڑی تھی تو وہ مسنوی میں مظلوم کہانی ہوتی ہے جو نظم کو میں اشار کی صورت میں کہانی بیان کر دی جاتی ہے تیجھے قسم ہے قصیدہ قصیدہ موبالغے سے کام لینا یعنی جھوٹ سے کام لینا اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے کسی بھی شخص کی تعریف کو خص سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا قصیدہ ہے موبالغے سے کام لینا ہے پھر ہم آپ اس اگلی قسم ہے مسدس مسدس جو ہے یہ وہ ہے جس کا ہر بند چھے چھے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور شاعروں کے لیے بڑی پسندیدہ ترین رہی ہے کیونکہ اس میں شاعر کے پاس وسیع میدان ہوتا ہے وہ کھل کر اپنے خیالات پر بیان کر لیتا ہے جیسے علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ کے لیے اور مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس اسلام کے لیے مسدس کو ہی پسند فرمایا کیونکہ اتنے وسیع ترین موضوعات تھے جنہیں مسدس میں ہی بیان کیا جا سکتا تھا اب ہے مرسیہ مرسیہ کسی محروم کی یاد میں اس کے اوصاف اس کی خوبیاں اس کی شان اس کے آلہ ترین کردار کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے زیادہ مرسیہ ان آلہ ترین شخصیات کے حوالے سے ہوتے ہیں ربائی عربی زمان کے لفظ ربائی سے نکلہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چار یعنی اس کا مطلب ہے چار مصرو والی نظم اس میں شاعر مجبور ہے کہ اپنی وہ بات مکمل طور پر چار مصرو میں ہی بیان کرے گا اس کا میدان تنگ ہوتا ہے اور یہ کافی مشکل ہوتی ہے پتہ قطع کے لفظی معنی ہے کار دینا قطع کرنے سے کار دینے سے یعنی چوتے مصرو پر شاعر کے بعد مکمل ہو جائے گی اس کا میدان بھی تنگ ہے اور بات اپنی شاعر چار مصرو میں مکمل کر دیتا ہے اب بچو غزل کے ہم پہلی قسم کو سمجھیں گے نظم کے ہم پہلی قسم کو سمجھیں گے ہمارا عنوان ہے غزل غزل کے لغوی معنی دوست یا محبوب کے ہیں اب دوست یا محبوب کون ہوتا ہے جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ نزدیک ہو قریب ہو جسے ہم پسند کرتے ہو جسے ہم محبت کرتے ہو اس مناظبت سے یہ سنف سنف کے معنی ہے قسم کے اس مناظبت سے یہ سنف پیار و محبت اور عشقیہ جذبات کے اظہار کے لئے سب سے زیادہ مشہور ہے یعنی غزل میں ہمیشہ آپ کو اپنے محبوب کی تعریف اس سے محبت کا اظہار ہی نظر آئے گا اس کے علاوہ اور موضوعات کم کم ہی دیکھنے میں ملتے ہیں اس میں شاعر ناصف اپنے قلبی حالت قلب کہتے ہیں دل کو قلبی حالت یعنی اپنے دل کی کیفیت قلبی حالت کو بیان کرتا ہے بلکہ یہ واقعات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اب کون سے واقعات کہ دل پر کیسے واردات گزری کیسے محبوب کی ایک نظر ان کے لئے کافی ہوئی اور وہ اس کے عشق میں کس طرح سے مبتلا ہو گئے اس میں اشعار کی تعداد سات سے لے کر بیس تک ہوتی ہے یعنی غزل جو سب سے چھوٹی ہوگی وہ کم از کم سات اشعار پر مشتمل ہوگی اور جتنی بڑی ہو اس کی آخری حد جو ہے وہ بیس اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اس میں عشق و حسن اور اخلاقی کردار کو مکمل طور پر واضح کیا جاتا ہے یعنی اپنے محبوب کی حسن اس کی تعریف اس کی خوبیاں وہ کیسا دیکھتا ہے وہ کیسا دیکھتا ہے اس کا خیال تصور اس کا خیال پیکر طرح شاعر مکمل طور پر اسے بیان کرتا ہے اخلاقی کردار کہ اس کی خوبیوں سے کے ست تک متاثر ہوا ہے اور متاثر ہو کر اس کی محبت میں ڈوب گیا ہے وہ تمام باتیں اس میں کل کر بیان کرتا ہے مشہور غزل گو شوارہ غزل گو یعنی غزل کہنے والے شاعر شوارہ میں میر تقیمیر خواجہ میر درد آتش غالب حسد مہانی مومن خان مومن اور بہدو شاہ زفر کے نام قابل ذکر ہیں اب اس کی مثال ہم سنجھیں گے جو کہ حضرت مہانی صاحب کا شعر ہے چاہت میری چاہت ہی نہیں آپ کے نزدیک کچھ میری حقیقت ہی نہیں آپ کے نزدیک یعنی میں آپ کو کتنا ہی چاہت چلا جاؤں میری عاشقی میری محبت میرا چاہنا میرا آپ کے طرف دیکھنا سب بے معنے اور بے اہمیت ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں میری محبت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں جی اب ہم اس کی دوسری قسم دیکھیں گے جس کا امرہ انتقاب کیا ہے یہ ہے مس نوی اسے کوئی مش نوی نہ سمجھے میم سے نون واو اور چھوٹی ہے مس نوی اصنافی نظمیں اصناف کہتے ہیں سنف کی جمع ہے یعنی کہ اقسام کو یعنی نظم کی اقسام میں یہ سنف یعنی کہ یہ قسم سب سے زیادہ وسیع اور مفید ہے وسیع یعنی کہ بہت بڑی ہے اس کا میدان بڑا ہوتا ہے اس میں کوئی اشار کی قید نہیں ہے دو سو اشار بھی ہو جائیں تو شاعر اپنے بعد جب تک مکمل نہیں کہہ لیتا نظم کو ختم نہیں کرتا اور مفید اس لیے کہ فائدہ مند ہی ہوئے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ مکمل توپہ بیان کر دیتا ہے اس سے یہ اس کے لیے مفید ہے مسنفی کے ہر شیر کے دونوں مصرے دونوں مصرے یعنی کہ دونوں اشار دونوں شیر کے دونوں ہپارٹس جو ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں پوری نظم کا ایک ہی قافیہ نہیں ہوتا بلکہ ہر شیر کا الگ الگ قافیہ ہوتا ہے یعنی اگر دو سو اشار ہیں تو دو سو اشار کا قافیہ مختلف ہوگا پہلے کا دوسرے سے نہیں ملے گا مسنفی کے لیے اشار کی اتعداد بھی مخصوص نہیں ہوتی اس میں ہر قسم کے مضامین نہایت خوبی کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں یعنی ہم اس میں تاریخی کردار کو بھی بیان کر سکتے ہیں تاریخی ہیروز کو بھی بیان کر سکتے ہیں کوئی سچے واقعے کو بھی بیان کر سکتے ہیں تاریخ اسلام سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور اپنے معاشی کسی قصے کو بھی بیان کر سکتے ہیں مسنفی میں اکثر کوئی واقعہ یا تاریخی قصہ بیان کیا جاتا ہے اس کی کامیابی یہ ہے کہ ہر بیان بلکل فطری معلوم ہو یعنی اس میں مبالغے یا جھوٹ سے کام نہیں لیا جاتا یہ ذہنی اخترار نہیں ہوتی بلکہ سچے گزرے میں واقعی ہوتے جنہیں خوبصورتی کے ساتھ شیروں میں ڈھال کر نظم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں باکسرت مسنویاں موجود ہیں باکسرت یعنی تعداد میں زیادہ جن کو خاص شورت حاصل ہوئی ان کے نام یہ ہیں ہم پہلے کتاب کا نام اور اس کے بعد اس کے شاعر کا نام لکھ رہے ہیں مسنوی سہر البیان اس کے شاعر ہیں میر حسن دہلوی دوسرے نمبر پہ ہے شاہنامہ اسلام اس کے شاعر ہیں حفیظ زیلیندری صاحب جنہیں ہمارا قومی ترانہ لکھنے کا عزاز بھی حاصل ہے تیسے نمبر پہ ہے مسنوی گلزار نصیم اس کے ہندو شاعر ہیں دیا شنکر نصیم صاحب پھر ہے مسنوی زہر عشق اس کے شاعر ہیں نواب مرزا شوق لکھنوی اگلی ہی ہمارے پاس مسنوی ترانہ عشق اس کے شاعر ہیں شوق بدوائی تو مسنوی ایسی قسم ہے جس میں شاعر کھل کر کسی بھی کہانی کو نظم کی صورت میں اشار کی صورت میں ڈھالکا بیان کر دیتا ہے تو بچوں آج ہم نے نظم کی دو اقسام پڑھی ہیں اس کام کو صفائی سے خوبصورتی سے اور اسی طرح کیجئے گا جس طرح پیڈی ایف میں آپ کی نظروں کے سامنے